السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سمات فرمائیے ابتداء میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ آہبِ اسموب امیر نے ترکمانستان کے صدر کو یومِ آزادی کی مبارک بات دی ہے سیاحت اور ٹوریزم کے عالمی دن کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ کرونا کے اثرات کے باوجود سیاہوں کو یہاں لانے میں کامیاب ہوا ہے شورا کاؤنسل کے انتخابی امیدواران ووٹروں کو اپنے اپنے انتخابی پروگاموں سے آگاہ کر رہے ہیں اور افغانستان نے اس کے ہاں امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے قطری کردار کی تعریف کی ہے سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکمانستان کے صدر قربان قلی برڈی محمدوف کے نام ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ترکمانستان کے صدر کو یوم آزادی کی مبارک بات دی ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ترکمانستان کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارک بات دی ہے مجلس شورا نے خلیج کی کاؤنسل ورائے تعاون میں شامل ملکوں کی مجالس شورا اور پارلیمنٹس کے سپیکرز کے اجلاس میں شرکت کی ہے قطر کی مجلس شورا کے سیکریٹری جناب فہد بن مبارک الخیارین نے اس اجلاس میں شورا کے وفد کی قیادت کی اجلاس کا موضوع تھا موسمیاتی تبدیلی کے اثارات کا مقابلہ کرنے کے لیے گرین میڈل ایسٹ انیشیٹیو کو نافذ کرنے کے لیے کاؤنسل برائے تعاون کی مشترکہ پوریسیاں تاکہ اس موضوع کو اگلے سال کے لیے خلیج کا مشترکہ موضوع بنایا جا سکے وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے ایران کی وزارت خارجہ میں کاؤنسل خانوں اور بیرون ملک مقیم ایرانی باشندوں کے امور کے انڈر سیکریٹری جناب قاظم السجادی نے مراقعات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل نے حقوق انسانی کے عربی چارٹر کی کامیٹی کے ساتھ بھی مشترکہ تعاون کا جائزہ لیا ہے عالمی یوم سیاحت کی مناسبت سے قطر ائر ویز کے اگریکٹیو چیئرمین اور قطر ٹوریزم اتھارٹی کے سربراہ جناب اکبر الباخر نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر ٹوریزم اور ٹریول انڈسٹری کو مسلسل امپروو کر رہا ہے اور کرونا کے چیلنجوں کے باوجود بھی یہ امپروومنٹ جاری ہے اور اس سے قطر کے نیشنل ویجن کی تکمیل میں مدد ملے گی پوری دنیا میں پھیل جانے والی کرونا وبا کے اثرات سے نکلنے میں قطر کی کامیابی اس کی بڑی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اب ہر آنے والے دن میں یہاں اس وبا کے متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے اور یہاں کا صحت کا شعبہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور حمد میڈیکل کارپریشن میں وبائی بیماریوں کے مرکز نے بلانٹری ایٹر نیشنل آرگنازیشن کی جانب سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے جو اسے بیماروں پر خصوصی توجہ دینے اور ان کی میڈیکل کیر کے بہترین سسٹم پر دیا گیا ہے اس طرح قطر کا یہ سینٹر دنیا کا پہلا سینٹر بن گیا ہے جس نے یہ ورلڈ ایوارڈ حاصل کیا ہے وزارت سہتیامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں گدشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران کرونا کے چھپن اور مسافروں میں چونتیس نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ مزید ایک سو چھاسٹھ بیمار اب سے حتیاب ہو گئے ہیں اس کے بعد اب یہاں اب تک شفا پانے باروں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار چار سو پچیس ہو گئی ہے ملک میں ویکسینیشن کی مہم بھی جاری ہے اور اب تک لوگوں کو ویکسین کی چار ملین چھانوے ہزار سات سو ترے پن ڈوزز دی جا چکی ہیں قطر کی پوری آبادی کی اکیاسی اشاریہ چار فیصد تعداد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے روزانہ کے متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اب مجلس شورہ کے انتخابات کی تاریخی استحقاق کی طرف آتے ہیں یہاں شورہ کاؤنسل کے الیکشن کیمپین جاری ہے اور وہ آئندہ جمعیرات کے روز تک یعنی روا مہینے کی تیس تاریخ تک جاری رہے گی تمام امید باران اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں اپنے انتخابی پروگراموں کو متعارف کرا رہے ہیں کہ وہ کس طرح انتخابی اصولوں اور بطن کے عالی مفادات کی خدمت کریں گے آج شام کے اس نشریے میں اب کچھ علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں طالبان تحریک نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے اوپن نیس کی کوششیں کر رہی ہے افغانستان کے قائم مقام نائب وزیر آزم جناب عبدالسلام حنفی نے ان کے ملک میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے قطر کے بھرپور کردار پر قطر کا شکریہ دا کیا ہے فلسطینی سرزمین میں حماس تحریک نے تمام فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے پانچ فلسطینی نوجبانوں کو شہید کر دیے جانے کے بعد اب اس قبضے کے خلاف اپنی مضاحمت میں اضافہ کر دیں نابلس میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں میں دو اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں سودان میں وہاں کے وزیر آزم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک نے ملک کے تمام حلقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دستور اور آئینی دستاویز کی سختی سے پابندی کریں اور الگ تھلگ اکلوتے موقفوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام حلقے آلہ ترین قومی جذبے سے سرشار رہیں اور ہر شے پر ملک اور قوم کی مفادات کو ترجیح دیں ایران کے ایٹمی موضوع کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جوہری اندھن کی بیناناقبامی ایجنسی نے ایران پر الزام آئیت کر دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گزشتہ دنوں تہپانے والے سمجھوتے پر مکمل طور پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہا ہے اس سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ اس کے انسپیکٹروں کو ایران کی ایٹمی نگرانی کے آلات کی منٹرنس کرنے کی اجازت ہوگی اس بیناناقبامی ایجنسی نے ایران کے اس فیصلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس ایجنسی کو کرج کے علاقے میں سینٹر فیوج کامپونٹس تیار کرنے کی ورکشاپ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کا یہ فیصلہ اس ایجنسی کے مطابق ربا مہینے کی بارہ تاریخ کو اس کے ساتھ تہپانے والے سمجھوتے کی شرطوں کے منافع ہے اب جرمنی چلتے ہیں جہاں کی پارلیمانی انتخابات میں اشتراکی ڈیموکریٹک پارٹی وہاں کی کنزویٹی پارٹی پر معمولی سی برطری کے ساتھ کامیاب ہو گئی ہے سرکاری نتائج کے مطابق کنزویٹی پارٹی کے تاریخ میں اب تک کا سب سے برا ریزلٹ آیا ہے اور اب توقع یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے وہاں کی سیاسی پارٹیاں آپس میں مذاکرات کریں گی تو کیا اب اشتراکی پارٹی سن دو ہزار پانچ کے بعد پہلی مرتبہ جرمنی کی حکومت کی قیادت سنبھال لے گی اور گزشتہ سولہ سالوں سے چانسلر انجیلا میرکل کی قیادت میں قائم کنزویٹی پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور آج کے اس نشدے کی آخری خبر یہ ہے کہ تیونسی نجاد فرانسیسی بیکر یعنی نانبائی پیرس کے سب سے بہترین پیغی کا اعزاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس مقابلے میں پیرس کے ایک سو ستر سے زیادہ نانبائیوں یعنی بیکرز نے حصہ لیا تھا اور اس میں انہیں بہت زیادہ ایکیوریٹ سینڈرز پر پرکھا گیا تھا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے حیب سموب امیر نے ترکمانستان کے صدر کو ان کے ملک کے یعنی آزادی کی مبارک بات دی ہے سیاحت اور ٹورزم کے عالمی دن کے موقع پر قطر نے کہا ہے کہ وہ کورونا کے اثرات کے باوجود بھی سیاہوں کو یہا لانے میں کامیاب ہو گیا ہے شورہ کاؤنسل کے انتخابی امیدواران ووٹروں کو اپنے اپنے انتخابی پروگاموں سے آگاہ کر رہے ہیں اور افغانستان نے اس کے ہاں امن اور سلامتی کی بہادی کے لیے قطری کردار کی تعریف کی ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ